عربی گرامر سیکھنے کے اعتبار سے لازم ہے تو آج ہم انشاءاللہ سے ڈسکس کریں گے مرفوعات منصوبات مجرورات اور توابے مرفوعات سے مراد وہ چیزیں جو کہ مرفوع ہوتی ہیں ٹھیک ہے منصوبات جو منصوب ہوتی ہیں مجرورات جو مجرور ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک اسم کب مرفوع ہوتا ہے کب منصوب ہوتا ہے کب مجرور ہوتا ہے تو ہم اسم کی بحث کر رہے ہیں ٹھیک ہے مرفوعات مرفوعات سمجھ آگیا ہے نا مرفوع کی جمع مرفوعات ٹھیک ہے منصوبات اور کسی دیگہ چیز ہے مجرورات تین ہی چیزیں پڑی تھی نا مرفوع منصوب اور مجرور مرفوع جو رفع کی حالت میں ہو منصوب جو نصب کی حالت میں ہو مجرور جو جر کی حالت میں مرفوعات آٹھ ہیں ٹھیک ہے منصوبات بارہ ہیں مجرورات دو ہیں یعنی اسم جو ہے وہ آٹھ مقامات پہ آٹھ جگہوں پہ حالت رفع میں ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے بارہ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اسم کس حالت میں ہوتا ہے نصب میں دو جگہ ایسے ہیں جہاں پہ جر میں ہوتا ہے کون سی دو جگہ ہیں یہ تو آپ نے پڑھ لیئے بتائیں نا ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسم جب حرف جر کے بعد ہو ٹھیک ہے حرف جر کے بعد ہو تو وہ مجرور ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو مجرور بھی کہتے ہیں دوسرا جب اسم مضاف علیہ ہو مضاف علیہ کس حالت میں ہوتا ہے حالتیں ایسا ہی نہیں ہے اب آئیں مرفوعات کی طرف سب سے پہلے ہے فائل مرفوعات میں سے فائل فائل تو پڑھ لیا ہے نا فائل کسے کہتے ہیں سبجیکٹ کو ٹھیک ہے فیل کے بعد فائل جملہ فیلیا کے اندر فیل کے بعد کیا آتا ہے فائل آتا ہے اس کی مثال دینے کی ضرورت ہے چلیں دے دیتا ہوں وَإِذْ قَالَ اِبْرَاہِيمُ یہاں پہ فائل کون ہے اِبْرَاہِيمُ کس حالت میں ہے رفع میں حالت دوسری چیز نائف فائل دوسری چیز کیا ہے نائف فائل نائف فائل کی مثال کیا ہے حولیکل انسانو ضعیفہ نائف فائل کس حالت میں ہوتا ہے رفع کی حالت میں مرفوعات جو پڑھ رہے ہیں نائف فائل کہتے کسے ہیں بھول گیا ہے فائل کی جگہ پہ جو استعمال ہے نہیں نہیں پرو ناؤن نہیں کہہ سکتے وہ تو زمائر ہیں فیل معروف کے ساتھ فائل ہوتا ہے فیل مجھول کے ساتھ نائف فائل ہوتا ہے جس کو ہم نے کہا تھا کیا کہتے ہیں مفعول ما لم يسمع فائلوہ یہ بیسیکلی مفعول ہوتا ہے جس کے فائل کا علم نہیں ہے خولیکل انسان پیدا کیا گیا انسان یہ بیسیکلی مفعول ہے جس کا فائل معلوم نہیں ہے تو یہ جب فائل جملے کے اندر اس کا ذکر نہیں ہوتا تو یہ فائل کی جگہ لے لیتا ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں نائف فائل تو یہ فعل مجھول میں آتا ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں سیکنڈ پارٹ میں نائفائل کس آلت میں ہوتا ہے رفع کی آلت تیسری چیز کیا ہے مبتدا چوتھی چیز کیا ہے خبر مبتدا کس آلت میں ہوتا ہے رفع میں خبر کس آلت میں ہوتی ہے رفع میں مبتدا کی مثال بتائیں جی قرآن مجید سے دینا ار رجال قوامون مبتدا کیا ہے اس میں ار رجال خبر کیا ہے قوامون ٹھیک ہے ار رجال کیس آلت میں ہے رفع میں قوامون کیس آلت میں ہے 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 اس کی نسب کیا ہے یہ واحد ہے تصنیہ ہے جمع کیا ہے جمع ہے واو نون کے ساتھ جمع آتی ہے نا تو مسلمون کی نسب کیا ہے مسلمون مسلمین ٹھیک ہے پہلے سبق کی یہ آلت ہے تو قوامون حالت رفع میں ہے اس کی رفع واو نون کے ساتھ ہے جمع میں رفع کس آلت میں ہوتی ہے واو نون کے ساتھ نسب جر یا نون کے ساتھ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مبتدا بھی رفع میں اور مرد کیا ہیں قوام ہیں ٹھیک ہے ایڈمنسٹریٹر ہیں منتظم ہیں علن نساء عورتوں پر گھر کے اداری کی بات ہو رہی ہے گھر میں اللہ نے مرد کو بڑا بنایا بننے دے تو پھر ہے چالیں اللہ سے دعا کریں اچھی بات ہے آپ چھوٹے بن جائیں بیگم بڑی بنتی ہے تو بننے دیں آپ کا کیا جاتا ہے قانون کو کیا کرنا ہے پانچوی چیز ہے حروف مشبہ بالفعل کی خبر حروف مشبہ بالفعل کی خبر حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں چھے کتنے ہیں وہ حروف جو فعل سے مشابہ ہیں دکھنے میں فعل لگتے ہیں لیکن فعل نہیں ان کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل یہ کتنے ہیں چھے انہ انہ کا انہ یہ پہلی بھی بتایا ہے نا لائتا لیکن اور لا اللہ تو عروف مشبہ بالفعل کی کا اسم جو ہے وہ کسالت میں ہوتا ہے وہ نصب میں ہوتا ہے نا اور اس کی خبر خبر رفع میں ہوتی ٹھیک ہے ان اللہ غفور رحیم انہ کا اسم کس میں نصب میں خبر کسالت میں رفع میں ٹھیک ہے لیالمو انہ وعد اللہ حق کیا انہ وعد اللہ وعد اللہ حق لیالمو انہ وعد اللہ حق یہ انہ کا اسم ہے وعد اللہ یہ اس کی خبر ہے خبر کی سالت میں رفع میں ٹھیک ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ اس کا اسم نصب میں آگیا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ خبر رفع میں ٹھیک ہے لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ لَا لَلَّا يُحْدِسُ بَعْدَ ذَلِكَ امْرَا ٹھیک ہے کَنَّهَ قَوْكَبُنْ دُرِّيُنَ کلیئر ہو گئی بات بس یہی بات کلیئر کرنی تھی کہ حروف مشبہ بالفعل چھے ہیں اور ان کا جو اسم ہے وہ نصب میں ہوتا ہے اس کے بعد ہے لائے نفی جنس کی خبر کس کی لائے نفی جنس کی خبر لائے نفی جنس کا اسم کس حالت میں ہوتا ہے نصب میں اس کی خبر لا رائب فیہی قرآن سے کوئی اور مثال ملے نا اس کی خبر کیا ہے فیہی یہ یہاں پہ جار مجرور ہے یہاں پہ واضح نہیں ہے لیکن لا رجول حاضر ٹھیک ہے لا طالب حاضر کوئی طالب علم آج آجر نہیں ہے پریزنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی خبر اس کی خبر کیا ہے رفع میں ہوگی لا نفی جنس کی خبر رفع میں ہوگی انہ اور اس کی جو اخوات ہیں حروفی مشبہ بالفعل ان کی خبر کیا ہوگی رفع میں ہوگی چھے ہو گیا ہے ساتھ ماہ ہے کانہ وغیرہ کا اسم کانہ کی خبر کس حالت میں ہوتی ہے اس کی خبر نصب میں ہوتی ہے لیکن اس کا اسم رفع میں ہوتا ہے تو کانہ وغیرہ کا اسم کانہ کے ساتھ وغیرہ کتنے ہیں یہ ٹوٹل ملا کے تیرہ ہیں کتنے ہیں یہ تیرہ ہیں جیسے وہاں پہ چھے ہیں نا عروف مشبہ بالفعل کانہ و اخواتوہا کانہ اور کانہ کی بہنیں کانہ کی بہنیں یہ کتنی ہے ٹوٹل بہنیں تیرہ ہیں قرآن نے جو ہے نا ساروں کا استعمال نہیں کیا ٹھیک ہے کانہ کا اسم کیا ہے یہاں پہ امتاؤں اور اس کا اسم اسم کیسے علت میں ہے اسم تو رفع کی علت میں ہے اور خبر نصب میں یہاں پہ جو تھا مثال کیا تھی ان اللہ غفور الرحیم ٹھیک ہے یہ اسم یہ خبر ٹھیک ہے یہ اسم یہ خبر آٹھوہ ہے اچھا اس میں اور بھی دو چار مثالیں آپ کو بتاتا ہوں کانہ کی بہنوں کی اسبحہ کانہ کی ایک بہن ہے اسبحہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفَا صبح کرنا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفَا خائفہ اس کی کیا ہے خبر ہے فَأَصْبَحَ میں ہوا زمیر ہے جو رفع کی حالت میں ہے وہ اسبحہ کا اسم ہے افْعَلَ اسبحہ پہلے سکھے میں کیا ہوتا ہے ہوا زمیر مستطر ہوتی ہے پشیدہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّا یہ اس کا اسم ہے ذَلَّا کا ہو گیا وَجْهُهُ اس کا چہرہ مُسْوَدَّا سیاہ اسم کس حالت میں ہے رفع میں خبر کس حالت میں ہے نصب میں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ مَا زَالَ مَا زَالَ بھی آتا ہے کانہ کی بہن ہے مَا زَالَ کسی کام میں ہمیشہ ہی پیدا کرنے کے لئے اور اس کا مذارعہ آتا ہے لَا يَزَالُو جی ذَا کے ساتھ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ يَزَالُونَ يَزَالُونَ میں اسم کیا ہے اس کے اندر اسم ہے نا یہ والا یہی اس کا اسم ہے وہ جمع کیلئے جو مُخْتَلِفِينَ یہ اس کی خبر ہے ٹھیک ہے ایک مَا فَاتِحَ بھی آتا ہے قَالُوْتَ اللَّهِ تَفْتَوْتَذْكُرُ يُوسف ٹھیک ہے مَا بَارِحَ لَنَّبْرَحَ عَلَيْهِ آَكِفِينَ مَا بَارِحَ مَا فَاتِحَ مَا بَارِحَ ظَلَّ أَصْبَحَ أَمْسَ أَزْحَ بَاتَ بَاتَ بھی آتا ہے وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّمْ سُجَّدًا وَقِّحَ ٹھیک ہے چلیں بارال قَانَ وَأَخَوَاتُوَا کتنے ہو گئے جی آٹھ ہو گئے ساتھ ہوئی ابھی ایک رہتا ہے آخری ہے جی مَا مُشَابِ بِلَيْسَ وَوْ مَا جُو لَيْسَ کے حکم میں ہو یہ ہم نے پڑھا تھا نا پہلی کتاب میں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ ٹھیک ہے مَا کیا کرتا ہے اپنی خبر کو نصب دیتا ہے یا باقی ساتھ جر میں لے جاتا ہے ٹھیک ہے وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ مَا هَذَا بَشَرَ قرآن میں کیا آتا ہے کس کے بارے میں ہے وہ حضرت یوسف کے بارے میں نا عورتوں نے کہا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے مَا هَذَا بَشَرَ یہ مَا کی خبر ہے اور یہ اس کا اسم ہے وَلَا تَحِينَ مَنَاسِ ٹھیک ہے لَيْسَا کے مشابہ جو حروف ہیں یعنی حروف جو نفی کا معنی دیتے ہیں ان میں مَا بھی ہے لَا بھی ہے لَا تَا بھی ہے ٹھیک ہے یہ تین حروف ہیں مَا لَا اور ایک اور حروف ہے لَا تَا یہ قرآن میں آتا ہے وَلَا تَحِينَ مَنَاسِ یہ بھی نفی کیلئے آتا ہے یہ حرف نفی ہے لَا تَا ٹھیک ہے اب کتنے ہو گئے ہیں آٹھ یہ سمجھ آگئے ہیں نا آٹھ ٹھیک ہے یہ آٹھ کیا ہیں مرفوعات ہیں فائل پڑھ لیا ہم نے نائے فائل مبتدہ خبر حروف مشبہ بالفعل کی کیا ہے خبر لائے نفی جنس کی خبر کانہ وغیرہ کا اسم اور ما اور لا وغیرہ کا اسم ٹھیک ہے ان کا اسم بھی دو کی خبر اور دو کا اسم یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے مرفوعات آٹھ اچھا ان میں سے منصوبات دیکھیں کتنے ہیں ان میں منصوبات کتنے ہیں نہیں سمجھا رہی بات یہ آٹھ تو مرفوعات ہیں نا ان میں کچھ منصوبات بھی تو ہیں نا کون سے ہیں یہ یہ چار ان میں منصوبات نہیں آ رہے بھئی ایک اسم ہے تو ایک خبر ہے نا ایک نصب میں ہے تو دوسرا رفع میں ایسے ہی ہے نا ہاں یہ ہم کہہ رہے ہیں منصوبات میں سے چار بھی آپ نے یہاں پہ کیا کیے پڑھ لیے یہ ب relational میں آ رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں حروف مشبہ بلفیل کی خبر کیا ہے مرفوعات میں سے ہے پھر منصوبات میں ہم کیا پڑھیں گے حروف مشبہ بلفیل کا اسم منصوبات میں سے ہے ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں لائن افی جنس کی خبر کیا ہے مرفوعات میں سے ہے ٹھیک ہے لیکن ہم منصوبات میں کیا پڑھیں گے لا نفی جنس کا اسم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کانا کا جو اسم ہے وہ کیا ہے مرفوعات میں سے ہے لیکن منصوبات میں ہم کیا پڑھیں گے کانا کی خبر ہم کہہ رہے ہیں ما لا اور لا تا جو کہ مشابہ ہوتے ہیں لائسہ کے یعنی لائسہ کا معنی دیتے ہیں تو ان کی جو اسم ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے رفع میں اور اس کی خبر نصب چار منصوبات تو یہاں پہ ہو گئے نا پورے آٹھ رہ گئے آپ اب آٹھ کی طرف چلتے ہیں منصوبات میں سب سے پہلا ہے مفول بھی ہی پڑھ لیا آپ نے کیا ہے مفول بھی ہی مفول کسے کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے مفول بھی ہی وقاتل داوود جالوتا وقاتل داوودو یہاں پہ فائل کون ہے مفول کون ہے کس حالت میں ہے نصب میں مفول بھی ہی نصب کی حالت میں ہوگا ٹھیک ہے دوسرا ہے مفول مطلق ایک ہے مفول بھی ہی مفول کی پانچ کس میں ہیں کتنی ہیں پانچ ان کو کہتے ہیں مفائل خمسہ پانچ مفول ٹھیک ہے مفول بھی ہی اس کو کہتے ہیں جس کی اوپر فیل واقع ہو فیل کیا ہے قتل قتل کس پہ ہو رہا ہے کس کو کھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے جس کی اوپر فائل کا فیل یہ فائل ہے نا اس کا فیل یہ ہے فائل کا فیل جس کی اوپر واقع ہو اس کو مفول بھی ہی کہتے ہیں مفول مطلق اس کو کہتے ہیں جو فیل میں تاقید پیدا کرنے کے لئے آتا ہے فیل میں کیا پیدا کرنے کے لئے تاقید پیدا کرنے کے لئے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا یعنی اکثر تاقید پیدا کرنے کے لئے آتا ہے بعض اوقات کسی اور مقصد سے بھی آ جاتا ہے مثلا عدد بیان کرنے کے لئے نوعیت بیان کرنے کے لئے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى اور عموماً یہ فیل کا مستر ہوتا ہے اس فیل کا کیا ہوتا ہے یہ کلمہ ہے نا اس کا مستر کیا ہے تقلیمہ اسی فیل سے مستر وَقَلَّمَ کَلَام کیا اللہُ اللَّهُ اللَّهُ نَي موسیٰ موسیٰ سے تقلیمہ کلام کرنا یہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا تقلیمہ ٹھوک و جا کے تقلیم اچھی طرح سے زبردست فائل کے فیل کے اندر تاقید پیدا کرتا ہے یا اس کی نوئیت کو بیان کرتا ہے یا اس کے عدد کو بھی بیان کرتا ہے لیکن یہاں پہ کس لئے عموماً تاقید کیلئے آتا ہے فیل میں زور پیدا کرنے کیلئے ایک ہے نا میں نے اس کو مارا اور میں نے اسے ٹکا کے مارا یہ ہے مفعول مطلق یہ کیا ہے یہ مفعول مطلق ہے ذربتوہو میں نے مارا ہو اسے تو ذربتوہو ذربن اسی فیل سے مصر لے آئے مفعول مطلق سمجھ میں آگی چالیں تیسرا ہے مفعول فی اس مفعول کو کہتے ہیں جس میں کوئی فیل ہو وہ جگہ وہ وقت وہ زمان وہ مقام وہ ٹائم اینڈ سپیس جس میں کوئی کام ہو رہا ہو اس ٹائم اینڈ سپیس کو کیا کہتے ہیں فی فی اس میں جیسے اللہ تعالی نے کیا کہا اب میں نے مکمل کر دیا ٹھیک ہے یہ تو اللہ نے کہا ہے یہ کیا ہے فیل پلس فائل ہے ٹھیک ہے اس میں مفعول فی کون تھے الیومہ آج کے دن یہ کام کب ہوا آج کے دن اس لئے الیومہ کے سالت میں ہے مفعول کے سالت میں ہوتا ہے نصب میں منصوبات پڑھ رہے ہیں نا میں نے مکمل کر دیا کیا مکمل کیا تو یہ کون سا مفعول ہوا مفعول بھی ہی جو چیز مکمل ہو رہی ہے وہ دین ہے وہ مفعول بھی ہی ہے جس دن میں ہو رہی ہے وہ مفعول فی ہے مفعول لہو جس وجہ سے کوئی کام کیا جائے اس کو مفعول لہو کہتے ہیں ٹھیک ہے جس وجہ سے اس کو مفعول لہو کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُو أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاكُمْ کیا ہے وَلَا تَقْتُلُو تم نہ قدام کرو اولادکم اپنی اولاد کو خَشْيَةَ اِمْلَاكِمْ یہ کیا ہے یہ مفعول لہو ہے مفلسی کے ڈر سے جس وجہ سے کوئی کام کیا جائے وَلَا تُمْ قَتَلُ کرو کس کو اولادکم یہ کون سے مفعول ہے مفعول بھی ہی يَجَعْلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ السَّوَائِكِ حَذَرَ الْمَوْتِ ٹھیک ہے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں حَذَرَ الْمَوْتِ موت کے درس کیونکہ کانوں میں انگلیاں ڈالنا یہ ایک فعل ہے کس وجہ سے کیا جا رہا ہے مفعول مَاہُ وہ مفعول جو وَاو کے بعد آئے اس وَاو کے بعد جو مَاہ کے معنی میں ہو مَاہ ایک منٹ جَا الْمُعَلِّمُ وَالْفَصْلَةِ وَاو جو کس معنی میں ہو مَاہ کے معنی میں مَاہ تو سمجھتے ہیں نا ساتھ جَا الْمُعَلِّمُ اُسْتَاز آیا وَالْفَصْلَةِ فصل کسی کہتے ہیں کلاس کو اُسْتَاز آیا کلاس میت تو یہ مفعول مَاہُوا کس لیے نصب میں ہے مفعول مَاہُوا اگر یہ فصلو ہوتا ہے تو پھر کیا ترجمہ ہوتا اُسْتَاز اور کلاس آئی سمجھا رہی ہے بات پھر یہ مفعول مَاہُوا نہیں ہوتا کیونکہ مفعول کس حالت میں ہوتا ہے نصب میں اور جب یہ نصب میں ہوگا تو یہ وَاو مَا کے معنی میں ہوگا وہ سورہ اس کے اندر آیت ہے نا سورہ سبا میں حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں وہ جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے وَتْتَعِرَ کے لفظ آتے ہیں وَتْتَعِرَ وَتْتَعِرَ وَاو کے بعد جو اَتْتَعِرَ ہے وہ مفعول مَاہُوا کے معنی میں چلیں بارا مفعول مَاہُوا آگے جی سورہ سبا کا پہلا رکوع ہے نا پہلا یا دوسرا رکوع ہے وَتْتَعِرَ حال حال جو اپنے سے پہلے والے اسم کی حالت بیان کرے اس سے پہلے والے جو اسم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ذُلحال اس سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یعنی جس کا حال ہو اس کو کیا کہتے ہیں ذُلحال وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدَ کیا ہے جی اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا تم داخل ہو جاؤ دروازے سے ٹھیک ہے یہ الْبَابَا کیا ہے نہیں یہ کیا بن رہا ہے مفعول مفعول بھی ہی داخل کس میں ہونا ہے دروازے میں سجدہ سجدہ کرتے ہوئے یہ کیا بن رہا ہے حال اس لیے یہ نسب میں ہے سجدن یہ حال ہے اس کا ذُلحال کیا ہے یہ والا ذُلحال تم داخل ہو جاؤ تم تمہارا حال یہ ہونا چاہیے دروازے سے داخل ہوتی ہوئے کہ سجدے کی حالت میں سر جھکا کے سجدہ کرتے ہیں مراد کیا ہے سر جھکا کے ٹھیک ہے تو کبھی حال جو ہے وہ فائل کا ہوتا ہے فائل کا حال ہے اور کبھی حال مفعول کا بھی ہوتا ہے وَتَرَقُوْكَ قَائِمَةَ قرآنِ مجید میں ہے نا کہ اللہ کے رسول سلم کھڑے تھے سورہ جمعہ میں ہے خطبہ دینے کے لئے جمعہ کا تو ایک کافلے کی آواز لگی تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کے چلے گیا تجارت کے لئے تو اس پہ قرآن نے تفسرہ کیا وَتَرَقُوْكَ 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 اور انہوں نے چھوڑ دیا کَا آپ کو قائمہ اب یہ کس کا حال ہے اس کا ذلحال کون ہے کَا یہ ذلحال ہے اور یہ اس کا کیا ہے حال ہے ذلحال اور حال مل کی کیا بنا مفعول کیا بنا مفعول ہے یہ فائل اس میں کیا ہے فیل پلس فائل یہ ہے تارا کو انہوں نے چھوڑ دیا یہ واؤز امیر فائل ہے فیل فائل اور مفعول مل کے کیا بن گیا جملہ فیل یہ جیسے محصوف صفت ملتا ہے اسی طرح ذلحال اور حال ملتے ہیں حالت بیان کرتا ہے حالت کیا ہوتی ہے آپ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں ہنس رہے ہیں رو رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں اڑ رہے ہیں کھا رہے ہیں جو بھی حالت ہو سکتی ہے سوریں تمیز تمیز سے پہلے جو اسم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ممیز جیسے حال سے پہلے جو اسم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ذلحال تو تمیز سے پہلے جو اسم ہے اس کو کیا کہتے ہیں ممیز تمیز کیا کرتا ہے پچھلے اسم کا ابحام دور کرنے کے لئے آتا ہے تمیز کیا کرتی ہے پچھلے اسم کا ابحام دور کرنے کے لئے آتی ہے ابحام امبیگوٹی انگلیجی نہیں آتی مثال دے دیتے ہیں رائی تو آہادہ آشارہ میں نے دیکھے آہادہ آشارہ گیارہ کیا گیارہ دیکھے لڑکے دیکھے کاؤ کابہ ابحام ہے نا کاؤ کابہ یہ تمیز کہلاتی ہے اور یہ ممیس ممیس تمیز مل کے کیا بن جائے گا مفول یہ ہے فیل پلس فائل اور یہ مل کے کیا بن گیا جملہ فیلیہ تو تمیز سمجھ میں آگئی جو پچھلے اسم کا ابحام دور کر رہی ہو تمیز کی مثال مثال کی طور پر وفجرنل ارزہ اور ہم نے پھاڑ دیا زمین کو ٹھیک ہے ایونہ چشموں کے اعتبار سے چشموں کے اعتبار سے ہم نے اس کو پھاڑ دیا یہ پھاڑنا کس طرح سے تھا چشمے نکالے تو ابحام کبھی ذات میں ہوتا ہے کبھی جو ہے وہ نسبت کے اعتبار سے ہوتا ہے آٹھویں چیز ہے مستثنہ ایکسپشن جسے کہتے ہیں اس سے پچھلا جو اسم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مستثنہ من ہو یعنی جس سے استثنہ کیا گیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں مستثنہ من ہو اس کی دو قسمیں ہیں مظلہ قسمیں تو کافی ساری ہیں لیکن دو معروف ہیں ایک ہوتا ہے مستثنہ متصل اور ایک ہوتا ہے منکتے اور منکتے ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر فاشاری من ہو اللہ قلیل دوسری کی مثال کیا ہے فساجد الملائکتو کلہم اجمعون اللہ ابلیس اسی طرح سے ہے اللہ قلیل منہم اگر مستثنہ مستثنہ جو اللہ کے بعد آئے گا اس کو مستثنہ کہیں گے جو اللہ سے پہلے آئے گا وہ مستثنہ من ہو کہلائے گا یعنی مستثنہ جس کا استثنہ کیا گیا ہو جس سے استثنہ کیا گیا ہو اگر تو یہ مستثنہ اس میں شامل ہو استثنہ سے پہلے تو پھر متصل کہتے ہیں اور اگر یہ مستثنہ شامل نہ ہو مستثنہ من ہو میں استثنہ سے پہلے تو اس کو منکتے کہتے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے نہیں سمجھ میں آرہی ہے فسجد الملائکہ سجدہ کیا فرشتوں نے ٹھیک ہے مستثنہ من ہو کیا ہے جس سے استثنہ کیا گیا وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرشتوں نے سجدہ کیا شاروں نے سجدہ کیا کس نے نہیں کیا مستثنہ کون ہو گیا ابلیس کس سے اس کو نکالا ہے فرشتوں میں سے تو مستثنہ من ہو جو ہے وہ فرشتے ہیں مستثنہ کیا ہے ابلیس ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مستثنہ استثنہ سے پہلے استثنہ بھی نہیں ہوا اگر مستثنہ مستثنہ من ہو میں شامل ہے تو پھر متصل ہے اگر نہیں شامل تو پھر منکتے ہیں تو جب تک استثنہ نہیں ہوا تھا تو ابلیس فرشتوں میں تھا وہ فرشتہ نہیں ہے نا فرشتوں میں نہیں تھا آپ کہیں جا القوم اللہ حمارا ساری قوم آگئی گھدہ نہیں آیا یہ کون سا مستثنہ ہوگا منکتے ہوگا گھدے کا قوم سے کیا تعلق ہے سمجھیں آپ کہیں جا القوم اللہ زیدن ساری قوم آگئی زید نہیں آیا اب یہ کیا یہ متصل ہے یعنی مستثنہ من ہو استثنہ سے پہلے مستثنہ من ہو کی جنس میں شامل ہو تو پھر متصل ہے اگر شامل نہ ہو تو یعنی بعض کہنے کا مقصد یہ ہے بعض اوقات اس چیز کا بھی استثنہ کر دیا جاتا ہے جو اس میں شامل نہیں ہوتی لیکن اس سے متعلق ہوتی ہے کسی طرح سے یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابلیس فرشتہ تھا اگر اس کا استثنہ کیا گیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابلیس کیا تھا فرشتہ تھا یہ بتانے کے لئے کہ یہ مستثنہ کیا ہے منکتے ہیں جن تھا کانا من الجن ففاسا کانا ملے ربی کس نے کہا قرآن کہہ رہا ہے کانا من الجن فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا اٹھتا بیٹھتا تھا بس آٹھ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور چار پہلے پڑھ لیے بارہ ہو گئے بس اب پانچ منٹ میں توابے ہمارا رہ گیا بس توابے توابے تابے کی جمع ہے توابے کی جمع ہے اس سے پیچھے جو ہوتا ہے اس کو متبو کہتے ہیں ٹھیک ہے تابے آپ کہتے ہیں میں تابیدار ہیں ٹھیک ہے اس سے پیچھے جس کا وہ تابیدار ہے وہ متبو ہے تو تابے اس کو کہتے ہیں جس کا اعراب اپنے سے پچھلے والے اسم کے مطابق ہے یعنی وہ کس بات میں تابے ہے پچھلے اسم کا اپنے اعراب میں سب سے پہلے چیز کیا ہے صفت پڑھ لی آپ نے پڑھ لی صفت کس کے تابے ہوتی ہے اعراب میں کس کے تابے ہوتی ہے محصوف کے تابے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے پڑھ لیا محصوف پہ جو اعراب ہوگا وہی کیا ہوگا صفت کا اعراب ہوگا فیہ سورورم مرفوع یہ صفت ہے یہ کیا ہے محصوف ہے سورور کیا ہے محصوف ہے یہ محصوف ہے یہ صفت ہے تو اس کو کیا کہیں گے مطبو اور اس کو کیا کہیں گے تابع یعنی یہ اعراب میں اس کی کیا ہے تابع پانچ چیزیں ایسی ہیں پانچ جگہوں پہ اسم اپنے پچھلے والے اسم کا اعراب لے لیتا ہے اس کو کہتے ہیں توابع جو اس کے پچھلے اسم کا اعراب ہوگا وہ نصب ہو جر ہو جو بھی ہو ٹھیک ہے تو ایک تو محصوف صفت ہے یہ تو آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا ہوا دوسرا ہے تاقید اس سے پچھلے والا جو اسم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مؤکد کیا کہتے ہیں جس کی تاقید آتی ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا فساجد الملائکتو کلہم یہ کل کیا ہے سجدہ کیا فرشتوں نے کلہ تاقید ہے فرشتوں میں بھی سارے فرشتے آگئے نا الملائکہ تمام آگئے ٹھیک ہے اس میں بھی تمام شامل تھے لیکن کیا ہے یہ تاقید آگئی اس کو کہیں گے مؤقت اور اس کو کیا کہیں گے تاقید تاقید اول اس کے بعد پھر آگئی تاقید دوسری اجمعون تاقید سانی ٹھیک ہے فرشتوں نے سجدہ کیا کلہم تمام کے تمام نے اجمعون سب کے سب نے تو اب کلہم کی سالت میں ہے رفع میں اجمعون کی سالت میں ہے رفع میں اجمعین اس کی نصب ہے تو یہ دونوں کیوں رفع میں ہیں اس کی وجہ سے یہ دونوں کیا ہیں تابع یہ کیا ہے تابع یہ کیا ہے یہ متبوع ہے تابع اور متبوع مل کے کیا بنا یا مؤقت اور تاقید مل کے کیا بنا فائل یہ اس کا فیل ہے فیل اور فائل مل کے کیا بنا جملہ فیلیا تیسری چیز ہے بدل اس سے جو پیچھے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مبدل من ہو کیا کہتے ہیں مبدل من ہو وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ صَالِحٌ اور جب کہا ان سے اَخُوْهُمْ صَالِحٌ بدل کہتے ہیں اس اسم کو جو اصل میں مقصود ہوتا ہے یہ ہے مبدل من ہو اور یہ ہے بدل اَخُوْهُمْ سے کون مراد ہے کس نے ان کو کہا ان کے بھائی نے اس سے مراد کون ہے صالح اور ان کا بھائی کوئی بھی ہو سکتا تھا نا مراد کون ہے صالح اس کی خیر چار قسمیں ہم اس میں نہیں جاتے بدل القل بدل الباز بدل الاشتمال بدل الغلط چوتھی چیز ہے عطف بحرف یعنی جیسے واؤ کے ساتھ آتا ہے جاء زیدن فہامدن یہ حرفِ عطف ہے حرفِ عطف کتنے ہیں دس ابھی نہیں پڑھ رہے ٹھیک ہے حرفِ عطف دس ہیں اس سے پہلے والے کو کہتے ہیں ماتوفل ہے اور اس کو کہتے ہیں ماتوف دونوں کا عراب سیم ہوتا ہے حرفِ عطف سے پہلے والے اسم کا اور حرفِ عطف کے بعد والے اسم کا عراب کیا ہوتا ہے سیم ہوتا ہے یہ مطبوع ہے حرفِ عطف سے پہلے والا اور حرفِ عطف کے بعد والا کیا ہے تابع اور پانچویں چیز ہے عطف بیان عطفِ بیان وہ عطف جو بیان کے معنی میں آتا ہے مثال کے طور پر جاءالاللہو القابة البیت الحرام اللہ نے بنایا کعبہ کو کعبہ سے مراد کیا ہے البیت الحرام اس کو کہتے ہیں عطف بیان اس سے پہلے والے اسم کو کیا کہتے ہیں مبین یہ مبین ہے یہ اس کا بیان ہے یعنی اس کی مزید وضاحت ہے ایکسپلینیشن کعبہ کی مزید ایکسپلینیشن ہے کعبہ سے کیا مراد ہے عطف بیان اس میں اور بدل میں فرق یہ ہوتا ہے ایک بات ذہن میں رکھیں بدل میں اصل مقصود بدل ہوتا ہے مبدل منوں نے اس میں اصل مقصود مبین ہوتا ہے پہلے والا اسم دوسرا نے ٹھیک ہے اور اس میں اصل مقصود دوسرے والا اسم ہوتا ہے اس میں پہلے والا مبین یہ ان دونوں میں فرق ہے سبحانک اللہ مابی حمدیکن اشد واللہ الہ الا انتا نستغفیر نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے حروف کو حروف کی اقسام خاص اور پہ عوامل میت و عامل ان کو کہتے ہیں کہ سو چیزیں ایسی ہیں ناہو میں جو اعراب میں تبدیلی لے کے آتی ہیں اس کو ہم سرسری سا انشاءاللہ سے دیکھیں گے پھر ہم اس سے نیکس لیکچر سے ہم اپنا کتاب کے تیسری حصے کو شروع کر دیں گے جزاکم اللہ خیرہ زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے فور ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 0592929131 002741 برانچ کورڈ 0727 اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمن ایم سی بی